اس لئے ہم عوام یہاں نیابت اند کی اکٹھی ہوئی ہے کیونکہ ہمیں یہاں بہت بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ نائب تحصیل دار اند جو ہے وہ ایک ہفتے سے غیر حاضر ہیں نہ ہی کوئی آفیس کھولا ہے آفیس میں تو کوئی بھی نہیں ہے نہ پٹواری ہے نہ کوئی فورت کلاس کا ملازم آتا ہے نہ ہی نائب صاحب آتے ہیں اس لئے ہم لوگ جو ہے آج سارے اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے بڑی مشکلات ہمیں یہ ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے لوگوں کا اتنا نقصان ہوا ہے لوگوں کے باغات جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں لوگوں کی زمینیں ڈیمیج ہو گئی ہیں سڑکل ڈیمیج ہو گئی ہیں بہت سارا نقصان جیسے وارڈ نمبر ایک نیکہ باس اند میں سکول پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکا ہے اس لئے یہاں پہ ابھی تک کوئی بھی انتظامیہ کا کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی نہیں آیا ہماری یہ پرزور اپیل ہے ریکویسٹ ہے ایس ڈیم گول سے کہ جلد از جلد ہمارے کاموں کا جو آزالہ کیا جائے ہمارے نقصانات ہوئے ہیں اتنے علاقوں میں اتنے سارے علاقوں میں ہر جگہ میں ملازم گئے ہر جگہ میں نقصانات کا جائزہ لیا ہر جگہ میں کاموں کا آزالہ کیا لیکن یہ نیابت اند جو ہے یہ کس لئے یہاں پہ کھول کے رکھی ہے اگر یہاں پہ افیسر یا ملازمین کوئی بھی موجود نہیں آتا ہے اس لئے اس کو تعلہ لگا کر بند کر دیا جائے ہماری ایڈمسٹریشن سے ایس ڈی ایم صاحب سے ڈی سی صاحب سے ڈی ڈی سی چیئر پرسن شمشاد میڈم جی سے ریکویسٹ ہے کہ آئیں ان لوگوں کو بھیجیں یہاں کیوں نہیں آرہے ہیں یہاں ہم لوگوں کی بہت بڑی پرابلمیں جو ہیں وہ دن بہت دن بڑھ رہی ہیں لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم نے یہ سنا کہ ایک ہفتے سے وہ سنگلدان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے ادھر نہیں آرہا ہے اور جناب یہاں پہ بہت بڑی مشکلات ہیں ہم جناب ریکویسٹ کرتے ہیں ڈی سی صاحب کو ایش ڈی ایم کو اور لیفٹی ڈی ایڈ گورنر کو کہ جناب ہرم ہماری نیابت ان کا علاقہ جو ہے یہاں پہ ایک نیابت پہ مشتمل ہے یہ لیکن بات ایسے کہ یہاں پہ جناب جتنی بھی قبرستان تک یہاں سے نکل گئی ہیں نہ جناب کوئی نائب تاصلدار یہاں پہ ہے نہ کوئی پٹواری ہے خالی نیابت ہے اور جناب یہاں نظر انداز کیا جاتا ہے نہ پہ نہ جانے کہ سیاست کی کوئی مار ہے نہ جانے کس وجہ سے یہاں پہ اس کو نہیں لائے جا رہا ہے اور ہماری پورزور اپیل ہے ریکویسٹ ہے لیفٹی ڈی ایڈ گورنر کو لے کے ایش ڈی ایم گول کو لے کے کیا نام ہے ڈی سٹک رامن میں کیا نام ڈی سی صاحب کو لے کے کہ وہ بھی آئیں اور جناب وہ بھی یعنی کے جواب دے دے کہ یہ نائب تاصلدار کی ڈیوٹی اگر اند میں ہے تو تھنکا وہ اند کے نام سے لے رہا ہے اور سنگلدان میں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے السلام علیکم سب سے پہلے میں آج یہاں پر ہمارے اند چچوہ کی عوام کو میں یہ جو ہے مائے سیام کی مبارک بات دینا چاہوں گا اور آج ہمارا یہاں پر جمعہ اول تھا اور یہاں پر جو ہے یہاں پر ہمارے اند کے اندر جو ہے مشکلاتیں تو بہت ہیں میں یہاں کا سابقہ سرپنج بھی ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ آج سے کم سے کم ایک ہفتہ پہلے یہاں پر جو نئے نئے تحصیل دار جو ہے تائنات ہوئے ہیں انہوں نے میرے سے فون پر رابطہ کیا کہ یہاں پر جو ہے کچھ معاملہ ہے یہاں ہمارا ایک میڈل سکول نکاباس ہے وہاں پر جو ہے جو سکول کی بانڈری وال جو ہے وہ گر چکی ہے اور ان لوگوں نے جو ہے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے ہم نے ایڈمسٹریشن کو فون کیا لیکن یہاں پر ہمارے بچوں کا آزالہ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آرہا ہے تو جب انہوں نے ہرطال کا پروگرام بنایا تو میں نے ان کو بولا کہ فلان تاریخ کو نائب صاحب یہاں پر آئیں گے اور بدوار کا ٹائم جو ہے انہوں نے دیا لیکن بدوار بھی وہ نہیں آئے بھیروار کو بھی نہیں آئے آج شکروار ہے شکروار کو بھی نہیں آئے تو یہاں پر جو ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو نیابت کھولی گئی ہے یہ جو ہے یا تو گورنمنٹ آف جمہو کشمیر کو یا ڈسٹک رام بان کے ڈی سی کو یا ایس ڈی ایم گول کو جو ہے یہ بھول چکی ہے کہ یہاں پر بھی ایک نائب تحصیل دار ہے وہ میں نے آج صبح جو ہے اس کو پٹواری صاحب سے بات کی میں نے پٹواری صاحب کو یہ بولا کہ جناب آپ کیوں نہیں آئے آپ کو تو بدوار میں آنا تھا انہوں نے کہا کہ جناب میں تو آتا میں تو کسی کو نکل دیتا لیکن اصلی کام جو ہے اگر یہاں پر ہے تو ہمارے کسی بچے کو ہمارے کسی بھائی کو ہمارے کسی بزرگ کو کوئی کاغذات بنانے ہوتے ہیں جس پر جو ہے نائب تحصیل دار کی مہر کا لگنا ضروری ہے لیکن اب میں نے یہ سنا کہ کل جو ہے محکون کے پانچ چھے آدمی گئے تھے سنگلدان میں اور ان کو وہاں پر بلائے گئے تھا کہ بھئی میں وہاں پر پنچائد یا نیابت ہیڈ کورٹر پر نہیں آ سکتا بڑے افسوس کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ان لوگوں کو وہاں پر بلائے جا رہا ہے تو کس کنڈیشن میں بلائے جا رہا ہے کیا نائب تحصیل دار جو ہے ان کو آنے جانے کا کرایا دے گا اگر نہیں دے گا تو پھر اس کو جو ہے یہاں پر آنا چاہیے اور یہاں پر جو ہماری اس عوام کی جو مصیبتیں ہیں ان کا عزالہ یہاں بیٹھ کے کرنا چاہیے اگر نائب تحصیل دار صاحب یہاں پر نہیں آتے ہیں میں گورنمنٹ آپ جمعہ کشمیر انتظامیہ سے اور ڈی سی رامبان صاحب سے ایس ڈی ایم گول صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر نائب تحصیل دار صاحب کو جو ہے ادھر سنگلدان میں بیٹھنا ہے تو بہتر ہے پھر یہاں سے جو ہے یہ نیابد ہیڈ کارٹر جو ہے یہ کابزوں پتروں میں کیوں ہے اور نائب تحصیل دار کو یہاں پہ آنا چاہیے اگر نہیں ہوا تو میں یہ ایک الٹی میٹم دیتا ہوں نائب صاحب کو کہ شاید ان کو یہ کوئی بھول ہے کہ یہاں کی عوام جو ہے وہ یہ کہے کہ میں سنگلدان سے ہی جس کو چلنا ہوگا تو وہ سنگلدان آئے کیا ہم نے تیرے گھر کا جو ہے کھایا کچھ تو نے اگر نوکری کرنی ہے یہاں پر تو آ یہاں پہ اگر تو تنخواہ اند کے نام سے لے رہا ہے پھر جو ہے اند میں آنے سے تیرے پاؤں گستے اگر تجھے گاڑی چاہیے تو گاڑی تو گورنمنٹ سے لے لے ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے